اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو تمام سبسکرائبرز کو وینرز پرائز بونڈ پر خوشحام دید دوستو پرائز بونڈ چالیس ہزار پریمیم شہر فیصل آباد کے لیے جمع آکڑا روٹین لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو جو کہ دوستو دس تین دو ہزار چوبیس کو ہونے جاری ہے تو جمع آکڑا روٹین ہے دوستو چھتر اکتیس سے چل رہی ہے اس سے پہلے بھی میں نے ایک جمع آکڑا کی روٹین رکھی تھی آپ دوستوں کے سامنے اور آئی دوبارہ سے اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ چند دوستوں نے یہ کہا تھا کہ جمع آکڑا اس میں زیادہ ہے تو جمع آکڑا کی یہ دوسری روٹین آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی جمع جو ہے وہ اس کو کم کر سکیں ٹھیک ہوگئے دوستو لیکن اس کے ساتھ اگر وہ دوست فرق آکڑے کی روٹین کو دیکھتے تو ان کو یہ بات کہنے کی ضرورت پیش نہ آتی جی ٹھیک ہے جی تو دوستو گزارش ہے کہ چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ بروقت آپ کے پاس ہماری جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ آپ کے سامنے آ جائے تو دوستو روٹین یہ چھیتر اکتیس سے سٹارٹ ہو رہی ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو جمع نکلی تھی پانچ سات اور زیرو ایک دو تو دوستو نیچے تین ماہ کے بعد اٹھتیس تا سٹ لگ جاتی ہے تو دو کی جمع یہاں ہماری پاس ہو جاتی ہے اس کے بعد ایک دو تین اور چھ سات آٹھ تو دوستو یہاں سے تین کی جمع ترانوے کا آکڑا لگتا ہے اور اس کے بعد سات آٹھ نو اور دو تین چار تو انتیس کا آکڑا لگ جاتا ہے تو یہاں سے ہماری دو کی جمع پاس ہوتی ہے اس کے بعد زیرو ایک دو پانچ چھ سات تو دوستو یہاں سے سات کی جمع سولہ کا آکڑا لگ جاتا ہے پھر نو زیرو ایک چار پانچ چھ تو دوستو نو کی جمع یہاں ہماری پھر پاس ہو جاتی ہے اس کے بعد جناب ایک دو تین اور چھ سات آٹھ تو دوستو ہماری یہاں پہ چھ کی جمع پاس ہو جاتی ہے جو لاس ٹائم پندرہ لگی تھی تو روٹین کا طریقہ کار آپ دیکھ لیں دوستو آپ نے یہ اوپن فگر آپ نے باہر لینا ہے اور اس سے دو کم کرنے اور ان کے گھر یہ جمع دوستو لگتار لگتی بھی آ رہی ہے تو آپ کے لیے یہ ہم نے اوپن فگر کو باہر لیا اس سے دو کم کیے اور ان کے گھر تو دوستو نو زیرو ایک چار پانچ اور چھ یہ ہمارے پاس جمع نکلی ہے تو جو پہلے میں نے روٹ آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کیا تھا اس میں تھی ایک دو چار اور چھ سات اور نو جو اب روٹ آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ ہے نو زیرو ایک اور چار پانچ اور چھ دوستو اس کو مزید کوشش کرتے ہیں کم کرتے ہیں تو یہ دوستو یہ تعلق کی روٹین تھی چالیس ہزار سے چالیس ہزار فیصلہ باد سے فیصلہ باد کے لیے تھی ٹھیک ہے جی تو یہ جو نمبر لگے ہوئے ہیں یہ فیصلہ باد نے چالیس ہزار میں لگائے ہوئے ہیں تو یہاں پہ ہم جمع چیک کر لیتے ہیں کیسے چل رہی ہے تو سب سے پہلے دوستو یہ فگر ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے جی اس فگر سے ہم نے ایک کم کیا تو چار ان کے آپ نے ہوم لے لینے ہیں ٹھیک ہے جی تو دوستو یہ دیکھیں آپ پانچ کی جمع پاس ہوتی ہے پھر اس کے بعد جناب ہمارے پاس فگر ہے چار کا چار سے ایک کم کریں گے تین نو اور آٹھ تو دوستو یہ ہمارے پاس جمع تھی تو زیرو نو کا اکڑا لگ جاتا ہے اور یہ نو کی جمع ہماری یہاں سے پاس ہو جاتی ہے اس کے بعد دوستو زیرو نو لگتی ہے فگر آ گیا ہمارے پاس نو کا تو نو سے دوستو ایک کم کریں گے تو آٹھ آٹھ سے ان کے لیے ہوم تو تین اور چار ٹھیک ہو گیا جناب تو اس کے بعد جی ہماری جو جمع پاس ہوتی ہے وہ پھر نو کی جمع پاس ہو جاتی ہے فگر آ گیا جی ہمارے پاس آٹھ آٹھ سے کم کریں گے ساتھ اور ان کے ہوم لیں گے تو یہ دو اور تین تو دوستو آگے ہماری اکسر لگ جاتی ہے اور ساتھ کی جمع جو ہے وہ یہاں سے پاس ہو جاتی ہے اس کے بعد دوستو فگر ہے ہمارے پاس ایک ایک سے کم کیا تو زیرو پانچ اور چھے تو یہ ہمارے پاس جمع تھی دوستو تو اس کے بعد اکامل لگ جاتی ہے اور یہ آپ کی چھے کی جمع پاس ہو جاتی ہے اس کے بعد دوستو پھر ہمارے پاس ایک کا فگر ہے اس سے کم کریں گے زیرو اور ان کے ہوم لیے اور یہ ہی سیم جمع ہمارے پاس پھر آ گئی تو یہ چوبیس کا آکڑا لگ جاتا ہے اور پھر چھے جمع کی میں آکڑا پاس ہو جاتا ہے جب چوبیس لگتی ہے تو کرنا اس میں یہی ہے دوستو کہ آپ نے یہ کلوز کا فگر اٹھانا ہے اس کو باہر لے لینا ہے اس فگر سے آپ نے میرے بھائی ایک کم کرنا ہے اور ان کے ہوم لے لینے ہے تو یہاں سے ہمارے پاس جو جمع آئی چار تین نو آٹھ تو دوستو یہ دیکھیں آپ نیتر کا لاس ٹائم آکڑا لگایا تھا فیصلہ بھاد نے چالیس ہزار میں تو یہ تین کی جمع پاس تو دوستو اب ہے ہمارے پاس پانچ کا فگر پانچ سے ایک کم کریں گے تو چار اور ان دونوں کے ہوم کریں گے تو یہ آپ کے سامنے آگئی ہے جی جمع ٹھیک ہے جی پانچ چار اور زیرو نو تو یہ دیکھیں جی یہاں سے ہمارے پاس جو جمع نکلی تھی وہ تھی ایک چھے چار نو دونوں روٹوں میں ٹھیک ہے جی اب یہ تیسرا روٹ آگیا ہے جی تو زیرو پانچ چار نو ٹھیک ہو گیا میرے بھائی تو یہاں سے آتی تو ہے جی نو اور چار کی جمع لیکن ایک چیز میری آپ ذہن میں رکھیں کہ وہاں پہ زیرو پانچ بھی ہے اور ایک جگہ پہ یہ زیرو پانچ ہے اب زیرو نہیں ہے تو کیونکہ ہمارے پاس جو تعلق ہے وہ ہے نو چار اور تین آٹھ ٹھیک ہے نا تو اس کے بغیر آکڑا نہیں ہے تو یہ ہم پانچ کی جمع یہاں پہ اپ سیٹ میں رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اب دوستو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں سینٹر کی روٹین کی طرف سینٹر کی طرف ہم آگے ہیں جی یہ دوستو سینٹر ہے چالیس ہزار سے چالیس ہزار کے لیے ہے سینٹر روٹ ہے ایک تین پانچ یہ شروع ہو رہا ہے پچانوے اٹھتیس سے ٹھیک ہے جی ایک تین پانچ اور چھے آٹھ اور زیرو تو دوستو پانچ کا سینٹر یہاں سے پاس ہوتا ہے اس کے بعد جناب تین پانچ سات اور آٹھ زیرو دو ٹھیک ہے جی تو سینٹر یہاں سے تین کا پھر پاس ہو جاتا ہے اس کے بعد سینٹر ہمارے پاس ایک تین پانچ اور چھے آٹھ زیرو تو چھے کا سینٹر پھر یہاں سے ہمارے پاس چار چھے آٹھ اور نو ایک تین میں سے چھے کا پھر سینٹر اور پھر انتیس چھالیس لگتی ہے تو یہاں سے ہمارا دوستو چار کا سینٹر اور پھر اس کے بعد انتیس چھالیس سے نمبر نکلے دو چار چھے اور سات نو اور ایک ٹھیک ہے جی تو یہاں سے سینٹر ہمارا پھر چھے کا پاس ہو جاتا ہے اس کے بعد دوستو یہ چار چھے آٹھ اور نو ایک تین تو سینٹر ہمارا پھر یہاں سے ایک کا پاس ہوتا ہے جب چھتیس بارہ لگتی ہے چھتیس بارہ سے سینٹر ہمارے پر نو ایک تین اور چار چھے آٹھ تو دوستو ایک کا سینٹر پھر یہاں سے پاس ہوتا ہے تو دوستو اب کے لیے ہے نو ایک تین اور چار چھے آٹھ ٹھیک ہے جی تو ہمارے پاس دوستو یہ سینٹر اب پھلے ہیں طریقہ کار بھی دیکھ لیں آپ یہ سینٹر کے فگر کو آپ نے باہر لینا ہے اس سے دو کم اور دو زیادہ اور ان کے گھروں میں آپ نے سینٹر لے لینا ہے ٹھیک ہے دوستو اب ان سینٹروں کے مطابق تو یہ ہمارے پاس فگر ایک اور روٹین سے ہے لیکن یہ تین آٹھ جو ہے نا دوستو یہ میں نے رکھا ہے اپ سیٹ کے اندر ٹھیک ہے یہ سیکنڈ میں جا سکتا ہے میرے بھائی ٹھیک ہے یہ فسٹ کے لیے نہیں ہے تین آٹھ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور یہ جو ہے نا جی ایک اور چھے یہ آپ کا انشاءاللہ فسٹ کے لیے سینٹر ہے اور اس کے لیے جو تیسرا سینٹر ہے دوستو وہ ہے پانچ کا یہ تین سینٹروں میں انشاءاللہ آپ کا سینٹر لگ کے جائے گا میرے بھائی اب چلتے ہیں جی اپنی فورتھ فگر روٹین کی طرف ٹھیک ہے جی فورتھ فگر دوستو نکل رہے ہیں چھے لیکن میں یہاں انشاءاللہ آپ کو چار کلیر کر دوں گا اور فائنل ویڈیو میں میری کوشش ہوگی کہ میں سنگل ہی آپ کو فگر جو ہے وہ انشاءاللہ کلیر کروں گا تو دوستو ہمارے پاس فورتھ فگر کی روٹین ہے جناب پندرہ سوڈ سے لینے آپ نے یہ پندرہ سوڈ کے ڈراب نے لکھ لینے ٹھیک ہے جی اور یہ ریزلٹ دیں گے چالیس ازار کو ٹھیک ہے دوستو تو طریقہ کار بھی آپ دوستو کو بتا دیتا ہوں آٹھ نو زیرو اور تین چار پانچ یہ ہمارے پاس فورتھ فگر تھا دوستو تو یہاں سے ہمارا زیرو کا فگر فورتھ فگر لگ جاتا ہے جی یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے جی اس کے بعد نینانوے اسی میں اس کے بعد جی چار پانچ چھے اور نو زیرو ایک ٹھیک ہے دوستو پھر زیرو کا فگر یہاں سے پاس ہو جاتا ہے اس کے بعد جناب تین چار پانچ آٹھ نو اور زیرو تو یہ پانچ کا فگر ہمارا سنتی زیرو پانچ میں لگ جاتا ہے دوستو اس کے بعد ایک دو تین اور چھے سات آٹھ یہ ہمارا فورتھ فگر تھا تو یہ دو کا فگر ہمارا یہاں سے پاس ہو جاتا ہے پھر ایک دو تین چھے سات آٹھ تو آٹھ کا فگر پچانوے اٹھتیس میں لگتا ہے چوتھا فگر لگ جاتا ہے پھر جناب ستاسی پچاسی اٹھانوے سے ہم نے یہ فگر نکالے آٹھ نو زیرو اور تین چار اور پانچ تو فگر ہمارا چوتھا پھر پانچ کا لگ جاتا ہے جی یہاں ٹھیک ہے میرے بھائی طریقہ کار بھی دیکھ لیں آپ آپ نے یہ پانچ ماہ فگر میرے بھائی لینا ہے باہر اس سے کم کرنا ہے ایک زیادہ اور ان کے گھروں میں آپ کا چوتھا فگر لگتا باہر ہے ٹھیک ہے جی ایک کا فگر چھتر اکتیس میں پھر ایک دو تین چھ سات آٹھ میں جناب سات کا فگر اٹھتیس تاسٹھ کی شکل میں لگ رہا ہے اس کے بعد پھر چھ سات آٹھ ایک دو تین اور یہ تری سٹھ میں تین کا چوتھا فگر اور اس کے بعد زیرو ایک دو پانچ چھ سات تو انتیس چیالیس میں یہ چھے کا فگر اور اس کے بعد سولہ ستاسٹھ میں دوستو یہ سات کا فگر یہ فورت فگر ہے تو یہ پانچ ماہ فگر ہم نے باہر لیا ایک کام ایک زیادہ اور ان کے گھروں میں دوستو تھی یہ دو کا فگر فورت فگر ہمارا یہ کامیاب ہوا پھر دو تین چار اور سات آٹھ اور نو یہاں سے پھر ہمارا چوتھا فگر نو کا جو ہے یہ پاس ہو گیا اب کے لئے دوستو یہ دو تین چار اور سات آٹھ نو یہ فگر ہمارے یہاں سے نکلے ہیں تو ایک فورت فگر کی دوسری روٹین ہے دوستو یہ کیلکولیٹر کی روٹین ہے ٹھیک ہے جی کیلکولیٹر کی روٹین ہے آپ کو بتا ہے کہ میں یہاں نہیں دکھاتا ہوں کوشش کرتا ہوں گراف سے آپ کو یہ چیزیں آپ کو بتاؤں یہ فورت فگر اس میں یہ نکلے ہیں میرے بھائی ایک اور چھے یہاں پہ صرف چار اور نو ہے تو ٹیلی فگر تو ہمارا ہے چار اور نو کا اور انشاءاللہ فائنل ویڈیو میں آپ دوستوں کو بلکل فائنل ایک فگر آپ کو فورت فگر ضرور بتاؤں گا میرے بھائی بہت بہت شکریہ جی دوستو ایک گزارش ہے آپ سے کہ کمنٹ کریں لیکن تہذیب سے تاکہ نہ کسی کیا اور کا دل دکھے اور نہ میرا دل دکھے پچھلی جو ویڈیو تھی آپ نے اس پہ لائک کیے اس کی مجھے بہت خوشی ہے یہ کام اسی کا نتیجہ ہے کہ میں آپ دوستوں کے سامنے چیزوں کو کھول کے بیان کرتا ہوں اور ہماری آپ کو پتہ ہے کوئی فیس تو ہے نہیں نہ کوئی آپ کو موبائل نمبر میں نے دیا ہے ٹھیک ہے میرے بھائی تو یہ فری آف کاسٹ آپ کی خدمت کرتا ہوں میں تو اس کے لئے تو یار ایک لائک تو بنتا ہے نا ٹھیک ہے نا تو گزارش یہی ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ تلا آپ کو اچھی سے اچھی روٹینے میں کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں بہت بہت شکریہ جی بہت مہربانی اور جن دوستوں نے لائک کیا ان کا بہت شکریہ جی اسلام علیکم جی بہت شکریہ